وہ اپنا گھر بنانے کی ضرورت بھی ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے تو ستائیس لاکھ روپے تک تقریب مدد صرف سروس چارج ہوگا ایک دو پرسنٹ تین پرسنٹ ورنہ وہ بھی بلا سوٹ کردے دیے جائیں گے اور صحت کار تو پرائم نیسٹر نے پہلے سے شروع کیا ہوا جو کے پی میں شروع ہو گیا ہے اور اس وقت پنجاب میں چل دا ہے اور یہ سکل ڈیولیمنٹ ٹریننگ جو آپ کامیاب جوان میں بھی ہو رہی ہے اس میں بھی اس کے تھوڑ بھی ان گھرانوں کے لیے ہوگی تو یہ کمپلیٹ پیکج ہے یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا میں تو ابھی پولیٹیکل نعرہ تو نہیں ماروں گا ایدر لیکن بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ گھر بھی دے دیں گے اور باقی کچھ بھی دے دیں گے کپڑے بھی دے دیں گے کسی نے اس کا جو ہے عملی جامع اس کو نہیں پینایا اور ہماری عوام جو ہے وہ اسی چیز پہ رہی کہ بہت ترقی ہوگی جب بہت ترقی ہو جائے گی لمبی ترقی ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں سسٹینبل گروت دس بیس سال کی تو ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی اور نہ ہی بیس سال کی ترقی ہوئی کبھی اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس یہ آیا لیکن پرائیم نیسر عمران خان کا وعدہ ریاست مدینہ ہم نے کریئٹ کرنی ہے جس میں ویل فیر سٹیٹ جو ہے وہ ایک ایمپورنٹ ایلیمنٹ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں ظاہر ہے ہم لوگ نے کامیاب جوان شروع کیا کامیاب پاکستان ابھی شروع کیا اور اس کے بیجے میں سرواب کو بتا ہوں بڑا شفاف طریقے سے جس نے یہ ہو رہا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے اور اس میں کوئی تقریبا سوہ آٹھ لاکھ ہٹس ہو چکی ہیں سوہ دو لاکھ روپے جو ہے وہ الیجبل ہو چکے ہیں لوگ اور یہ ابھی صرف کیپی بلوچستان ازاد کشمیر گلگت بلتستان اور پانچ زلہ جو زلے ہیں اپنا پنجاب کے اور سندھ کے جو غریب ہیں ان کے اوپر محدود ہے تین چھ مینے میں ہم سب کچھ کھول دیں گے پنجاب بھی کھول دیں گے تو ایک بہت بڑا ایک قسم انقلاب آئے گا ایک گراس روٹ لبر کامیاب جوان کا کامیاب پاکستان کا ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ باقی معیشت کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس میں ایگری کلچر کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے جیسے ایگری کلچر کے آپ زور دیتے ہیں ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایگری کلچر کا جو حجم ہے ہمارے معیشت میں وہ تقریبا ساڑھے انیس بھی صد ہے یہ بالکل غلط ہے وہ ضرور ہے لیکن وہ فیڈ کرتی ہے پھر جا کے ایس ایمیز کو جننگ فیکٹریز کو رائس ہسکنگ کو وہ پھر آگے جا کے ہیڈ کرتی ہے بڑی انڈسٹری کو تو ہم نے ایک الکلیڈ کی ہے کہ آپ کا یہ جو ایگری کلچر سے جو ایک قسم سے سفر شروع ہوتا ہے یہ تقریبا چوالی سے تچاس فیصد جو ہے وہ کور کرتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو ہم نے اس راہ پہ لگا دیا تو ظاہرہ آپ اب ایس ایمیز میں گھسیں گے ایس ایمیز میں جائیں گے کیونکہ یہ میں بھی ایدھر نہیں دیکھتا کہ کوئی ٹرانسپورٹ کہہ رہا ہے یہ سب ایس ایمیز ہیں اور ہم نے ایگری کلچر ایس ایمی کے اوپر زور دینا ہے یہ کامیاب جوان کامیاب پاکستان پر تو زور دے رہے ہیں لیکن بزنس میں بڑی جو سنتیں ہیں ان کو تو ویسے پیسے مل جاتے ہیں پچھتر فیصد جو پیسے ہیں بینکوں کے وہ بڑی کورپورٹ لوگ جس کو کہتے ہیں ایس ایمی جو ہے اس کو صرف چھے سے ساتھ فیصد ہے تو اس پہ بھی ہم نے زور دینا ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت وہ تقریباً چالیس لاکھ ہیسے نہیں ہے پاکستان میں اور صرف ایک لاکھ ستر ہزار لون ہے جو یہ بڑے شرم کی بات ہے دنیا کے بیچ پر ایس ایمیز جو ہوتے ہیں وہ بھی بیک بون ہوتا ہے تو اس لیے جس طرح اپنا عثمان ڈار صاحب نے آپ کو کہا کہ ہم انشاءاللہ یہ بہت سہل بنائیں گے اس کو ایس ایمی لونز کو اور انشاءاللہ جو اور چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی جو بات ہوئی ہے اس میں آئی ٹی ہے بیکوز جو لوگ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے اس وقت ایک بہت بڑی آپرچنلٹی ہے کہ ہم آئی ٹی میں جس طرح بھی مجھے کہا گیا کہ دو دو ہزار روپیا کماتے ہیں ایک ایک پروگرام کا اور یہ دنیا میں بہت سی اس وقت فقدان ہو گیا ہے لوگوں کا تو ہم نے اس کے لیے بھی پیسے دی ہیں آئی ٹی منسٹری کو وہ تین بلین میرے سے مانگنے آئے تھے میں نے ان کو کوئی آٹھ بلین دے دی ہے میں ان کا بھی زیادہ کرو تاکہ لوگوں کو ٹرین کرو اور یہ اس میں ہے پھر فنانشل سیکٹر کے بیچ میں ہم ایک پرائیوٹ ایکٹری بنا رہے ہیں پرائیوٹ ایکٹری کا مطلب جو ہوتا ہے کہ لوگوں کو کاربار کیلئے جو اپنا سرمایہ لگانا ہوتا ہے جو ایکٹری دینی ہوتی ہے وہ کئی دفعہ لوگوں کے باس نہیں ہوتی تو ایک بڑا حصہ تو اس میں ہوگا کہ ہم یہ جو ہماری سنتیں جو بکھری ہوئی ہیں کمپنیاں ان کو کنسولیڈیٹ کریں گے لیکن ایک اور بڑا حصہ اس میں ہوگا ونچر کیپٹل کا تاکہ ہم ایس ایمی کو اور آئی ٹی سیکٹر کو کہ لوگ جو کرنا چاہے ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ہم ان کو پیسے دیں ونچر کیپٹل دیں اور یہ جو ہے ٹوٹل فنڈ جو ہوگا اب اگلے دو ایک سال کے بیچ میں رہی ساکو ڈیڑھ سو ارب روپے کا ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ کتنی سہولت لوگوں میں ہو جائے گی اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہم کریں لیکن ہمارا مقصد کیا ہونے چاہیے ایک فلائی مملکت اور پاکستان کی جو جس کو آپ کہتے ہیں کے لاؤسٹ اکنامک گلوری اس کو واپس لے کے آنا کیا تھی ہماری لاؤسٹ اکنامک گلوری ہم سار کی دہائی میں چوتھی بڑی اکنامک پاور تھے ایشیا میں چوتھی بڑی پاور تھے جپین چائنہ انڈیا اور پاکستان ہم ساؤڈ ریبیا سے بڑے تھے ہم ساؤڈ کریہ سے بڑے تھے ہم ٹائیوان تھائیلینڈ سے بڑے تھے تو ان سارے اور ترکی سے بڑے تھے اور باقی ممالک سے بڑے تھے صرف تین ملکوں سے کم تھے اور آج ہم میرے خالے پچیو سے نمبر پہ بھی نہیں ہیں تو ہمیں یہ پاس جو گلوری ہے لاؤس گلوری اس کو واپس لے کے آنا ہے تاکہ ہم کسی اور پہ ڈیپنڈنٹ نہ ہو کسی جو آپ کو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان پہ ہم نے ڈیپنڈنٹس ختم کرنی ہے اب ابھی بات ہوئی کہ یہ ٹیکسز کے اوپر بات ہوئی تو میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں تاجر میرے پاس ملنے آج تک پورے پاکستان کے فرائیڈے کو تھرزڈے کو اور ملنے آج تاہر انہیں یہ مجھے اس قسم کی باتیں کی کہ دیکھیں تو میں نے ان کو یہ چیز سیدھی سیدھی کہہ دی میں کہے ٹیکس ہم سب نے دینا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ ٹیکس نہیں دیں گے ہم تو ہم ترقی نہیں کریں گے تو ٹیکس تو اگر آپ کے خیال میں ہم نہیں دیں گے اور کئی ستر سال سے ہم نہیں دے رہے تو وہ بھول جائیں ہاں ٹیکس تو آپ کو دینا ہے ہاں سہولت آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس میں کیونکہ ہرائسمنٹ ہوتی ہے ایف بی آر کی وہ میں نے ختم کر دی سیلف اسیسمنٹ ہے آپ اپنا ریٹرن بھریں اور آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا اگر ان کو اختلاف ہے آپ کی کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ کو اختلاف ہے آپ کی اس سے اختلاف ہے تو وہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ ہوگا جیے لوگ آپ کو آرڈٹ بھی نہیں کریں گے تاکہ آپ کی زندگی میں سے ایف بی آر کو نکال دیا گیا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ آپ کی ٹیکسی نہ دیں اب ٹیکس تو دینا ہوگا آپ نے کہا گے بی آر کا ناظرہ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہونا شروع ہو گیا بالکل ہو گیا کیوں لوگ ٹیکسی نہیں دے رہے اب ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں ہمارے پاس آپ سب لوگوں کے ڈیٹا آ گیا ہے آپ کے بلز ہیں ہمارے پاس آپ کے بینک اکاؤنٹس کے بھی ہیں آپ ٹریول جو کرتے ہیں گاڑیاں جو رکھتے ہیں گھر جو ہے سب ہے ہم نے اب اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کر کے آپ کی انکم بھی اسٹیمیٹ کر لیں گے اور آپ کو شاکر تنین کی انکم جو ہے اٹھاسی فیصد تک ایکوریسی کے ساتھ ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں اور شاکر تنین کو یہ بل آ جائے گا جنابے والا یہ آپ کی انکم ہے اور یہ آپ کا ٹیکس ہے اور ہم اس وقت وہ نہیں کریں گے کوئی جبر بغیرہ نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ الچجا کریں گے جنابے والا یہ دیکھ لیں اگر آپ کے خیال میں یہ ٹیک ہے تو یہ ٹیکس دے دیں کریں گے یہ ہمارا حق ہے سٹیٹ کا حق کیا ہے کہ اس نے ٹیکس لینا ہے اگر آپ کے خیال میں ہم یہ نہیں کریں گے تو یہاں بھول جائیں لیکن آپ کی جو دو بات کہ آپ کے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے بلکل ہوگی تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں آپ چھیک لوگ آپ لے کے آ جائیں میں بیٹھوں گا آپ کے ساتھ اگر آپ کو کوئی لوگ تنگ کر رہے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ جو پاس مشین ہے اس میں کوئی ٹھیک نہیں جا رہا یا آپ کو کوئی ویسے یہ ہے کہ ڈس کنیکشن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ law ہمارے پاس ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم استعمال کریں گے ہم آپ کو سہولت دیں گے ابھی جیسے ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل بھی دنیا ساری ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے اس میں کونسی آفت آگئی ہے تو بیٹھیں ہمارے ساتھ آپ کسی لوگوں نے کہا شبر زیدی ہوگا کہ یا بہت یہ تو آپ نے ٹائم نہیں دیا ہم نے پہلے دو مہنے آگے کر دیا ابھی پھر ایک مہین آگے کر دیا لیکن بیٹھیں آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پورے آپ کی جو 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 آپ کی وہ ہیں ڈیفکلٹیز ہم کو دور کریں گے لیکن میں یہ صرف آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک آپ کا اپنا ہے اگر آپ ٹائم نہیں دیتے تو آپ کے رپیزنٹیشن کبھی کوئی حق نہیں ہے آپ کو وہ کبھی کوئی حق نہیں ہے سمپل اور واق سیدھی ہے آپ کہیں کہ یہ بڑے کومت جو ہے وہ بلکل کچھ نہیں پروائیڈ کرتی پیسے لے لیتی ہے اور کچھ پروائیڈ نہیں کرتی اس لئے ہم ٹائم نہیں دیتے بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں بھائی تم سڑکیں استعمال کرتے ہو تم بجلی استعمال کرتے ہو یہ سارا کچھ کرتے ہو یہ تمہارے پر تو ٹھیک ہے بجلی ہوا رہا ہے کئی تو بجلی کے پیسے بھی نہیں دیتے لیکن the very fact is law and order ہے آپ کے جو آپ کے فوج ہے defense ہے وہ آپ کا مطلب وہ کرتی ہے آپ کو defend کرتی ہے borders پہ بھی یہاں بھی سارا کچھ ہے پولیس ہے سارا یہ کدھر سے آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھول جائیں کہ tax نہیں ہوگا ہاں اس کو simplify کریں گے دو tax ہوں گے ایک income tax ہوگا اور ایک consumption tax ہوگا جس کو آپ جی ایسٹی کیاتے ہیں یہ باقی withholding tax وغیرہ turnover tax وغیرہ اگر میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اگلے دو تین سال میں یہ سب ختم ہو جائے گا صرف دو tax ہوا کریں گے تاکہ آپ کو income اگر ہو تو اس میں tax دیں ابھی تو یہ ہے کہ اگر آپ loss بھی کر رہے ہیں تو turnover tax ہے تو یہ تو تک نہیں بنتی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ مشاورت ہوگی اور میری کوتائی سمجھیں میں اس میں آپ سے معافی بھی مانتا ہوں اگر ہم نے مشاورت اگر نہیں کی میری کوشش تو یہ تھی کہ بجٹ سے پہلی مشاورت ہوتی میں دوسرے ایک مہینہ پہلے آیا تھا لیکن اس دفعہ ابھی پھر کریں گے کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ یہ یہ جو کاروان ہے یہ مل کے ہم آگے بڑھائیں گے پاکستان نے اگر بڑھنا ہے تو ہم نے سب نے مل کے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کے بیچ میں ہم نہیں کوشش کریں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو تقلیف نہ ہو لیکن آپ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ نو فیسر ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں ہو سکتا ہمیں جانا پڑے گا چھے سے آٹھ فیسر تاکہ ہم اپنے لوگوں کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ اکنامیک کنڈیشن چینج کریں ساتھ سے آٹھ پرسنٹ کے لیے ہمیں کم از کم بیس فیسر ٹیکس ٹو جی ڈی پی چاہیے ڈبل کرنا ہوں گے تو یہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کریں گے لیکن دونوں تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے انشاءاللہ ہم اپنا فرض پورا کریں گے میں آپ سے اور میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میہا جہان دعوت دی انشاءاللہ جسنا آپ نے کہا جو آپ کے ڈیمانٹس تھیں اس پہ ہم انشاءاللہ غور کریں گے اور پورا اتریں گے اور میں پھر پھر ایک دفعہ اپنے ڈانیمک لیڈر جو ہے عثمان ڈار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کا جو سپیرٹ ہے ہمارے میں کاش یہ سپیرٹ جو ہے ہمارے اور جو ہمارے لیڈران ہیں ان میں بھی ہو تو انشاءاللہ پاکستان اور تیز رفتاری سے ترقی کرے گا پاکستان پہ اندبا